پیپلز پارٹی کا اسمبلیوں سے استیفے نہ دینے اور سینٹ الیکشن لڑنے کا اعلان چیئرمن بلاول بھٹو کہتے ہیں اسمبلیوں میں رہ کر حکومت کا مقابلہ کریں گے سیلیکٹڈ وزیر آزم خود چلے جائیں امران خان 31 جنوری تک مصطافی نہیں ہوتے تو پھر ہم انہیں نکالیں گے سی سی کی رائے پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے مشترکہ فیصلہ پی ڈی ایم اجلاس میں ہوگا بلاول بھٹو کی خواجہ عاصف کی گرفتاری کی بھی مصمر نون لیگ کو ایک اور بڑا جھٹکا نیب نے سابق وزیر دفاع خواجہ عاصف کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں خواجہ عاصف کو ایسا نگوال کی رہائشگاہ سے مشاورت ہی اجلاس ختم ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا خواجہ عاصف کو آج رہداری ریمان کے لیے احتساب عدالت میں پیش کرنے کے بعد لاہور لائے جائے گا خواجہ عاصف کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا ہے انہیں نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کہا گیا نیب نے سیاسی انجنرنگ کو سچ ثابت کر دیا مریم نواز کا خواجہ عاصف کی گرفتاری پر رد عمل کہا پی ڈی ایم خواجہ عاصف کی گرفتاری پر رد عمل دے گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے بھرپور احتجاج کیا جائے گا مولانا شہرانی کا جی ہوای پاکستان کو جی ہوای فے سے الگ کرنے کا اعلان کہا ہم کبھی بھی جی ہوای فے یا فضل الرحمن گروپ کا حصہ نہیں رہے اکابرین سے وراثت ممیلی جماعت کا نام جی ہوای پاکستان ہے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق رکن رہے اور رہیں گے گیس بہران شدت اختیار کر گیا سن بھر میں سی انجی سٹیشنز آت سو بارٹ بجے سے بہتر گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائیں گے دو جنوری تک مقامی اور درامدی گیس کی ترسیل موت تل رہے گی ترجمان سوئی صدرن کہتے ہیں کم پریشر کی وجہ سے گھریلو سارفین اور کمرشل سیکٹر کی طلب پوری کرنے میں دشواری کا سامنا ہے کراسی کو مافیا چلا رہا ہے شہر کو عمارتوں کا جنگل بنا دیا کہا ایک زلزل آئے گا تو پورا شہر دب جائے گا سپریم کورٹ کا سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پر اسارف برہمی چیف جسٹس گوزار احمد نے کمیشنر کراسی کی سرزنش کر دی ریمارکس لیے کہ چوبیس گھنٹے میں کڈنی ہل کی زمین کلیر نہ ہوئی تو آپ کو جیل بھیج دیں گے سپریم کورٹ کراسی ریجسٹری کے باہر سٹیل ملز کے برطرف مناظمین کا انوکھا احتجاد پلیک آرڈز کے بجائے فیس ماسک پر مطالبات تحریر کر دیئے چیف جسٹس سے حکومتی فیصلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ وزیرعالہ سن بھی مظاہرین سے یک جہتی کے لیے پانچے کہا سٹیل ملز مناظمین کی بہالی کے لیے ہر فارم پر آواز اٹھائیں گے اور وقلہ صحافی اور سیول سوسائٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ چانہ روز گزر گئے عوام کو تحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتیر کے باہر چیرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کا رکھا ہے فیاز الحسن چوہان کا بول کی معاملے پر نوٹس کا مطالبہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے